السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آل واسحاب الاتفیاء اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم درود شریف سارے حضرات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک على حبیبك المصطفیاء وعلى آل واسحاب الاتفیاء اما بعد معجز محترم حضرات علماء کرام اور حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو یہ تقریر مناسب بھی نہیں ہے کہ حضرت تعمت برکاتہ اللہ ان کی زندگی عمر صحت میں مزید اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے جو کچھ ارشادات فرمائے ہمارے لئے وہ کافی ہیں اور ہمیں نے یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ عالمی مجدد تحفظ ختم نبوت اور ہمارے اکابر جس طرح قدم بڑھائیں گے یہ سیاست کی بات تنہا نہیں اور ہماری سیاست بھی دین کے لئے ہے جو لوگیں کہتے ہیں یہ سیاست کے لئے کرتے ہیں ہماری سیاست ہمارا سب کچھ اللہ کے لئے اور دین کے لئے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا معاملہ بے انتہا حساس اور نازک ہے اور اگر قادیانی باز نہ آئے تو وہ سن لیں کان کھول کے اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی سن لیں یہ ملک ہمارا ہے محمد مصطفی صاحب کے غلاموں کا ہے یہ قادیانیوں کا نہیں ہے ملعون مصرور نے تو صاحب کہہ دیا اس سے کہا اسلام آباد اب جاؤ مرکب نہ کہا نے ہمارا مرکب تو قادیان ہے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ پاکستان کے دشمن اللہم اقبال مرحوم نے یہ فرمایا تھا کہ ملک و ملت کے غدار ہیں اور جتنے مشکلات پاکستان پر جنگوں میں آگے پیچھے یہی ملعون اس کا ذریعہ اور سبب ہیں تو اگلے پچھلے قصر انشاءاللہ چکائے جائیں گے یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ناموس رسالت پر کوئی آنچ ہم آنے دیں گے یہ کروڑوں مسلمان قبائل سارے پتہ چل جائے گا تمہیں ہم قادیانیوں سے وہ ہزاروں دس ہزار ایک دن میں جو مسلمان ناموس رسالت پر قربان ہوئے ان کا بدلہ بھی چکائیں گے انشاءاللہ یہ بھول جائیں اگر قانون کو چھڑا گیا تو پھر خود بخود پھر قانون آئے گا صحابہ والا پھر ہاں پھر گستاخ کا سر پھر کیا ہوگا تن سے جدا پھر یہ نہیں ہوگا جب قانون نے تم خود لا قانونیت لارہے ہو تم ملک کو خود تباہ کرنا چاہتے ہو اور حضرت نے جیسے فرما یہ ٹرمپ ملعون کاش اب اس ملعون تک ہماری تم عیسائی ہو عیسائی بتائیں حضرت عیسی علیہ السلام کو اس نے اتنے کفریہ بکواسات کی ہیں بے غیرت و بے شرم ہو ناموس رسالت کا بل تو صرف حضور پاک کے ناموس کے لئے نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے بھی ہے ہم تو حضرت عیسی علیہ السلام کے بھی دفاع کرنے والے غلاموں میں شامل ہیں تمہیں شرم نہیں آتی بلکہ میں کہتا ہوں عدرت سے کہتا ہوں یوں وہ کالا سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بخیدہ دستاویز بناو اور امریکی سفارت خانے کو اور ان کے وساطت سے ٹرمپ کو ان کے سینیٹروں کو بھیجو ان کو کہو ظالموں ان کا تم تحفظ کر رہے ہو یہ قذاب زمانے کے یہ بیمان جو اللہ کے دشمن انبیاء علیہ السلام کے اور تمہارے نبی کو شرابی اور نجہ نے کیا کیا بکوا ساتھ اور حضرت کے نانی اور دادیوں کو بدکار تمہیں شرم نہیں آتی حیاء نہیں میرا خیال ہے کہ اس بات کو پریس میں بھی لائے جائے اور عالمی بیڈیا پر بھی لائے جائے اس پر مستقل کام کیا جائے اور امریکی سفارت خانے کو یہ ساری باتیں لکھ کر بھیجی جائیں ان کو شرم اور غیرت دلائی جائے سارے امریکی بھی ایسے نہیں ہیں ان تک بات پہنچائی جائے باقی رہ گیا ٹرمپ یا اس کا باق یہ اس میں انشاءاللہ کبھی ناممکن ہے ناممکن ہے ہاں قادیانی اگر اپنا وجود ختم کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ وہ تیار رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے ہیں انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کیا انہوں نے جنگوں میں ہماری غداریاں کی ہیں انہوں نے ہمارے لئے کشمیر کا مسئلہ بنایا کون سی مصیبت ہے پاکستان کی جس میں قادیانی شریف نہ ہوں وہ تو دشمن ہیں وہ تو اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں تو وہ یہ یہ بھول جائیں ہمارے بکان جھوٹے قذابوں اتنا جھوٹ تمہارا وہ وہ جھوٹا دجال وہ جھوٹ بولتا تھا تم تو اسی کے نسل ہو ہمارے گھر جلایا گئے ہم اتنی تحریکیں چلیں کہاں تم نے زیادتیاں کی ہم نے برداشت کیا لیکن تاب اکیے ہم تم سے یہ بھی حساب لیں گے کہ تم انتہائی اقلیت ہو کر قلیدی اونتوں پر کیسے بیٹھے ہو یہ حساب بھی لیں گے ہم تم سے انشاءاللہ ایک ایک بات ہم سامنے لائیں گے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہماری جانے ماں باپ اولاد سب حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا ہونے کے لئے اور ہمیں کیا چاہیے ہمارے لئے اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہے کہ ہم آقا پاکستان پر اپنی جانیں قربان کریں ہمارے حقابر کا یہ ورسہ ہے بھول جائیں سارے ہم کسی طاقت سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور میں سب کو کہتا ہوں اور تم انبیاء علیہ السلام کے بعد تمہیں کنجریوں کی اولاد خنجیر کے اولاد کہا ہے جتنے بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہو وہ چاہے فوجی ہیں چاہے وہ وزیر ہیں چاہے وہ تاجر ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں تمہیں خنجیر کے اولاد جنگل کنجریوں کے اولاد تک لکھا ہوا یہ موجود ہے اس غلیظ کا بکواس اور پھر تم پھر بکواس تو ان کی طرف سے ہے ہمیشہ امن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بیمان آ جاتے ہیں پھر یہ ملک کا قانون ہے یہ قانون ملک کا کہ تم نے پکڑا مجرم کے حیثیت سے پکڑا اور پھر اس کو کیسے پہنچایا اس کا پتہ بھی لگنا چاہیے یہ کون ملعون تھا جس نے اس کو وہاں بیجا آہ نسار ملعون و ملعون وہاں کا خمیر یہ جج ہے یہ قانون یہ دجیاں تم نے اڑا دی تم نے اس قانون کے خلاف کیا جس قانون کو تمام مسلمانوں نے پاس کیا صرف علماء نہیں تھے پیبل پارٹی نیشنل تمام پارٹیاں اس میں شامل دیں دینی بھی سیادی بھی اور متفقہ دنیا کا واحد یہ فیصلہ ہے جس میں ایک بھی مخالف نہیں گیا سب نے الحمدللہ اور اس قانون کو تم دجیاں اڑا رہے ہو تم تمہیں اللہ کے قہر و غزب کے نیچے آنا پڑے گا دعائیں بھی اور بددعائیں دونوں کا احتمام کرنا ہے یہ دونوں دعائیں کرو جو حضور کے غلام ہیں ملک کے لئے بھی ملک ہمارے کو ملک کو محشی طور سے بھی برباد کر دیا تباہ کر دیا مردہ دفنانہ مشکل کفن مشکل سارے کام مشکل یہ بھی ہو رہے ہیں ادھر سے آپ ہم سے ایمان لینا چاہتے ہو یہ ہمارا آخری سہارہ ہم سے لینا چاہتے ہو نہیں ہوگا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ حضرت تسلی رکھیں انشاءاللہ پوری قوم اٹھے گی تمام جوان بوڑے مرد عورتیں پورے ملک میں ہم اٹھیں گے انشاءاللہ اٹھیں گے حضور تو ہمارا آخری سہارہ ہیں رحمت اللہ عالمین مزید تقریر نہیں کروں گا حضرت نے بہت کچھ فرمایا اس آوات کو گلی ہر گھر کے اوپر آج سے لکھ دو تاجدار ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات اپنے گھر کے اوپر کتبے کتبے بقیدہ بنا کے یہ ماربل کے اندر لکھوائیاں کراؤ خوبصورت لکھائی کراؤ تاج و تخت ختم نبوت زندہ بات دکانوں پر لگاؤ سینوں پر لگاؤ سب آج سے یا ختم نبوت کے بیج اگر ہیں لاؤ مجھے بھی لگاؤ سب لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ بات ہر طرف سب لگاؤ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب الكریم والا علی واصحاب اجمعین اے قدیر اللہ قوتوں کے مالک اللہ کی طاقت کے سامنے کون ہے نہ فیرون ٹھہر سکا نہ نہ مرود ٹھہر سکا نہ آد و سمود اپنے قدرت قاہرہ سے اپنے حبیب صلیم کے دشمنوں کو مٹھا دے اور جو بھی جہاں ہے جو بھی ہے یہ حود نصارہ اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے اس کے دماغ کو فیل کر دے اس کے دل کی رگیں دڑکنیں بند کر دے اس پر ایسا فالج گیرہ نہ مرے نہ جیئے یا اللہ ان غلاموں کو اور پورے ملک کے غلاموں کو جگہ بھی دے توفیق بھی دے طاقت بھی دے ہر میدان پہ کامیاب و کامران فرما دے آمین وداہ النبی القریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمت